آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ میر امن کی باغو بہار کب لکھی گئی میر امن کی باغو بہار کب لکھی گئی تو اس کا جواب ہے میر امن کی باغو بہار اٹھارہ سو دو عیسوی بمطابق بارہ سو سترہ ہجری میں لکھی گئی دوسرا سوال ہے کہ شاہ رہ رسالہ کس نے جاری کیا تو اس کا جواب ہے کہ شاہ رہ رسالہ ساہر لجھانوی نے جاری کیا تھا تیسرا سوال ہے کہ رسالہ نصیم کس نے جاری کیا تو اس کا جواب ہے کہ رسالہ نصیم فانی بدائیونی نے جاری کیا تھا اگلا سوال ہے کہ نوائے وطن کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے کہ نوائے وطن شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے کہ کلیات جگر کا دیباچہ کس نے لکھا تو اس کا جواب ہے کہ کلیات جگر کا دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا تھا اگلا سوال جو کہ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شائری میں کوئی بیر ہے شرط یہ ہے کہ پیغام شیری تجربہ بن جائے یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے سبیلِ ہدایت یہ کس کا مجموعہ ہے تو سبیلِ ہدایت یہ مرزا محمد لفی سعودہ کا مجموعہ ہے اجتماعی لا شعور کا نظریہ کس نے دیا تو اجتماعی لا شعور کا نظریہ زونگ یونگ نے دیا تھا قدیم مغربی تنقید کے مصنف کون ہیں تو قدیم مغربی تنقید کے مصنف کلیم الدین احمد صاحب ہیں پرکھ اور پہچان اور ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو عدب ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں پرکھ اور پہچان ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو عدب ان دونوں کتابوں کے مصنف اگیان چن جین ہیں کس چندر کے افثانوی مجموعہ ہم وہشی ہیں میں کل کتنے افثانے ہیں تو کس چندر کے افثانوی مجموعہ ہم وہشی ہیں میں دس افثانے شامل ہیں اندھے لالباغ اور امریس سرازاری سے پہلے یہ کس کے افثانے ہیں اندھے لالباغ امریس سرازاری سے پہلے یہ تینوں افثانے کس چندر کے ہیں بیدی کے افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کتنے افثانے ہیں تو راجندر سنگھ بیدی کے افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو جو کی انیس سو پیسٹ میں شائع ہوا تھا اور ان کا جو پہلا افثانوی مجموعہ ہے دانہ دوام ہے اور دوسرا ہے گرہن تیسرا ہے کوک جلی چوتھا اپنے دکھ مجھے دے دو ہے اور پانچ ماہ ہاتھ میرے کلم ہوئے اور چھٹا ہیں ان کا چھے افثانوی مجموعہ ہیں جو آخری چھٹا ہے وہ مکتی بودھ ہے تو یہ افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں نو افثانے شامل ہیں خواجہ احمد عباس کے افثانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کتنے افثانے ہیں خواجہ احمد عباس کے افثانوی مجموعہ ایک لڑکی میں دس افثانے ہیں اور خواجہ احمد عباس کا پہلا افثانہ جو ہے ابابیل ہے ابابیل جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تین عورتیں داروغہ صاحب اور پہلا پتھر کس کا افسانہ ہے تو ابابیل یہ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ میں نے بتا دیا ہے تو یہ تمام افسانیں خواجہ احمد عباس کے ہیں ابابیل تین عورتیں داروغہ صاحب اور پہلا پتھر یہ سمام افسانیں خواجہ احمد عباس کے ہیں ابابیل تین عورتیں داروغہ صاحب پہلا پتھر قرآن حیدر کے افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار روشنی کی رفتار میں کل کتنے افثانیں روشنی کی مینار جو ہے یہ جو جیلانی بانوں کا افثانہ ہے اور یہ روشنی کی رفتار یہ قرآن حیدر کا افثانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل اٹھارہ افثانیں شامل ہیں سائنس اور شائری کے مصنف کون ہیں تو سائنس اور شائری کے مصنف آئی اے رچرز ہیں سائنس اور شائری کے مصنف یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ نقاد فرائٹ کا خوشہ چی ہوتا ہے اور نامارکس کا مقلد وہ فرائٹ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے نقاد فرائٹ کا خوشہ چی ہوتا ہے اور نامارکس کا مقلد وہ فرائٹ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے یہ قول کس کا ہے یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے یہ بھی قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ عدب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے انسانی تجربات اور حسن فطرت یہ قول قلیم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے کہ شیشے کے گھر اور جگنووں کی دنیا یہ دونوں کس کے افثانوی مجموعے ہیں شیشے کے گھر اور جگنووں کی دنیا یہ دونوں افثانوی مجموعے قرط الانہیدر کے ہیں قرط الانہیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے انیس سو سیتالیس میں اور شیشے کے گھر اور جگنووں کی دنیا یہ دونوں افثانوی مجموعے بھی قرط الانہیدر کے ہیں قرط الانہیدر کا افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار جو کہ ہمارے نساب میں شامل ہے کب شائع ہوا تو قرط الانہیدر کا افثانوی مجموعہ روشنی کی رفتار جو کہ ہمارے نساب میں شامل بھی ہے یہ انیس سو بیاسی میں شائع ہوا تھا سیکریٹری یہ کس کا افثانہ ہے سیکریٹری یہ قروت و لائن حیدر کا افسانہ ہے سیکریٹری حبیب تنویر کا ڈراما آگرہ بزار کب لکھا گیا تو حبیب تنویر کا ڈراما آگرہ بزار انیس سو چوون میں لکھا گیا تھا حبیب تنویر کا ڈراما آگرہ بزار انیس سو چوون میں کلرک نغمہ کا گیت اور ہندوستانی عورتیں کس کی نظمیں ہیں کلرک نغمہ کا گیت اور ہندوستانی عورتیں یہ میرا جی نون میم راشد میرا جی سناؤلہ سانیڈار میرا جی کی نظمیں ہیں فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھور نقوش اور عام و ناتراشیدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں یہ قول کس کا ہے فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھور نقوش اور عام و ناتراشیدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں یہ قول خلیل الرحمن آزمی کا ہے اگلا سوال ہے کہ چارہ اگر یہ کس کی نظم ہے تو چارہ اگر یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے چراغ دیر یہ کس کی مصنوی ہے تو چراغ دیر یہ مرزا غالب کی مصنوی ہے جو شائر انقلاب کی حیثیت سے یہ کس کا مضمون ہے جو شائر انقلاب کی حیثیت سے یہ فیض احمد فیض کا مضمون ہے جو شائر انقلاب کی حیثیت سے فیض احمد فیض کا مضمون اردو کا علمیہ کے مصنف کون ہیں اردو کا علمیہ کے مصنف مولوی عبدالحق صحاب ہیں سلک گوہر کو کس نے مرتب کیا تو سلک گوہر جو کہ انشاءاللہ خان شاہ کی کتاب ہے اس کو مرتب کردہ ہیں امتیاز علی خان ارشی نگد الشیر کتاب الخراج اور جواہر الالفاظ ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں نگد الشیر کتاب الخراج جواہر الالفاظ ان تینوں کتابوں کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں نگد الشیر یہ قدامہ ابن جعفر کی کتاب ہے کتاب الخراج اور جواہر الالفاظ یہ دونوں کتابیں بھی قدامہ ابن جعفر کی ہے الشیر والشورہ اور کتاب المعارف اور عدب القاتب ان تینوں کتابوں کے مصنف ابن قتابہ ہیں الشیر والشورہ کتاب المعارف اور عدب القاتب ابن قتابہ ان تینوں کتابوں کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی کل تعداد کتنی بتائی ہے تو مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی کل تعداد پچاس بتائی ہے انشاءاللہ خان شاہ نے پچاسی اور پنڈت برج مہند تاتر کیفی نے حروف تحجی کی کل تعداد سیتالیس بتائی ہے قصیدہ میں اشعار کی کم از کم تعداد کتنی ہونی چاہیے تو قصیدہ میں اشعار کی کم از کم تعداد بیاسی ہونی چاہیے کلیات ولی میں کتنے قصائد ہیں تو کلیات ولی میں چھے قصائد ہیں اور سارے کے سارے وہ مذہبی قصائد ہیں کلیات ولی میں کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام کس نے دیا تو کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام گریڈ سن نے دیا تھا یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب بھرنشوں سے ہوئی ہے ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب بھرنشوں سے ہوئی ہے یہ قول محی الدین قادری زور کا ہے اگلا سوال ہے کہ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سودے شور ورما نے کتنی منزلوں میں تقسیم کیا تو اس کا جواب ہے کہ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سودیشور ورما نے پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ہے قدیم ماغدی کس کو کہتے ہیں قدیم ماغدی پالی کو کہا جاتا ہے اردو کو عربی فارسی ترکی اور برہج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا تو اردو کو عربی فارسی اور ترکی اور برہج بھاشا پر مشتمل انشاء اللہ خان انشاء نے قرار دیا تھا نشات روح میں ازغر کا کب سے کب تک کا کلام شامل ہے نشات روح جو کی ازغر گنڈوی کا شیری مجموعہ ہے 1925 میں شائع ہوا تھا اور سرودے زندگین کا دوسرا شیری مجموعہ ہے جو کی 1934 میں شائع ہوا تھا جو نشات روح میں کب سے کب تک کا کلام شامل ہے تو نشات روح میں 1917 سے 1924 تک کا کلام ہے اور انیس سو پچیس سے انیس سو چوتیس تک کا کلام سرود زندگی میں ازگر گونڈوی کا شامل ہے ازگر گونڈوی اٹھاسو چوراسی میں پیدا ہوئے تھے انیس سو چھتیس میں ان کا انتقال ہوا تھا علی نظر کس کے والد کا نام ہے تو علی نظر یہ جگر مراد آبادی ان کے والد کا نام علی نظر تھا کلیات جگر میں کس نے دیباچا لکھا تو کلیات جگر میں آل حمد سرور نے دیباچا لکھا تھا کہتے بنگال یہ کس کی نظم ہے تو کہتے بنگال یہ نظم جگر مراد آبادی کی ہے بنگال نظم یعنی صرف بنگال یعنی بنگال نظم جو ہے مخدوم محیودین کی ہے غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں یہ قول کس کا ہے کہ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں یہ قول علی سکندر جگر مراد آبادی کا ہے دارالکہلا کس نے قائم کیا تھا دارالکہلا بھی جگر مراد آبادی نے قائم کیا تھا غالب نے کس فارسی شاعر کے روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تو غالب نے بیدل یہ بیدل فارسی کے بڑے شاعر ہیں ان کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تھی شاد کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دور کے میر تھے تو شاد عظیم آبادی کے متعلق یہ بات سید سلمان ندوی نے کہی تھی کہ وہ اپنے دور کے میر تھے شاد عظیم آبادی کے متعلق یہ قول کہ وہ اپنے دور کے میر تھے یہ سید سلمان ندوی نے کہا ہے پترس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی کونسی قسم بتائی ہے تو پترس بخاری نے اپنے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی تیسری قسم بتائی ہے قابوس نامہ کس کی لکھی ہوئی ہے قابوس نامہ کس نے لکھی اس کتاب کی مصنف کون ہے تو قابوس نامہ کے مصنف انصر المعالی ہیں یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ یہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کے وجود کو تائے کرتا ہے اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو تائے کرتا ہے یہ کس کا بیان ہے کہ یہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کی وجود کو تائے کرتا ہے اس کے برقس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کی شعور کو تائے کرتا ہے یہ قول مارکس کا ہے بیرم اور ارسلان آغا حشر کے کس درامے کے کردار ہیں تو بیرم اور ارسلان آغا حشر کے دراما سفید خون کے کردار ہیں بیرم اور ارسلان ارسلان سفید خون بابو بیدی کے کس افثانے کا کردار ہے تو بابو بیدی کے افثانہ تلہ دان کا کردار ہے کتاب کا کفن یہ کس کا افثانوی مجموعہ ہے کتاب کا کفن یہ کرسچنڈر کا افثانوی مجموعہ ہے لاجونتی جو کی بیدی کا افثانوی افثانہ ہے جو کہ اپنے دکھ مجھے دیدوں میں شامل ہے لاجونتی جو افثانوی افثانہ ہے اس میں لاجونتی کے پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو کون سناتا ہے تو لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو لالچند سناتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات و جوابات رکھ دیئے ہیں اب اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے